بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ورلڈ کپ سکارڈز میں کمیاں تھی کمزوریاں تھی خامیاں تھی وہ بھی دور کر لی ہیں اپنی جو ہے وہ جو کوئی انفٹ ہو گیا پلئر اس کو بھی شامل کر لیا اس کی جگہ ریپلیسمنٹس بھی آ گئی سب کچھ ہو گیا لیکن پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام اس وقت اس مخمسے کا شکار ہیں کنفیوجن کا شکار ہیں کہ پاکستان کا پندرہ رکنی سکارڈ کب اناؤنس ہوگا اور اس میں کون ان ہوگا کون آؤٹ ہوگا ہر روز ایک نئی خبر ایک نئی کنفیوجن ہر روز پریشان کن خبریں حیران کن خبریں اور کسی کے لیے بڑی اچھی خبریں آخر وہ کیا رہا ہے آج کیا ہوا ہے پاکستان کے سکارڈ کو لے کر کے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آج ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے اور کچھ بڑی تبدیلیوں کا اگین بڑی تبدیلیوں کا جو ہے وہ نکارہ بج رہا ہے فخر زمان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کی ورلڈ کپ سکارڈ سے چھٹی ہونے جاری ہے اگر وہ چھٹی ان کی ہونے جاری تو ان کی جگہ کون آ رہا ہے کیا تبدیلیاں پوسیبل ہیں ان سب پہ ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں لیکن سب سے پہلے آج کی بڑی خبر دنیا کرکٹ میں جہاں جہاں ایگو ہوتی ہے انا ہوتی ہے جہاں جہاں آپ کے سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے بڑی ہار ہو شدید ہار ہو تو اکثر کپتان جو ہیں وہ ریزائن کر دیا کرتے ہیں اپنے عوضے چھوڑ دیا کرتے ہیں اور اس کی تازہ ترین نئی مثال ایشیا کپ کا بڑا جھٹکہ کھانے والی شرلنکن ٹیم کے کپتان دس انشانکہ کی کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے جہاں بڑی خبر آج کی کہ دس انشانکہ جو ہیں انہوں نے کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے اور ان کی جگہ کوشال منڈس کو ورلڈ کپ کے لیے کپتان بنا دیا گیا ہے میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا لیکن صرف یہ کہوں گا کہ پچاس رنس پہ آلہ اٹھو کے دس وقتوں سے وہ ہار گئے اسی ورلڈ کپ میں اسی ورلڈ کپ میں ہم شرلنکا سے ہارے ہیں اسی ایشیا کپ میں اسی ایشیا کپ میں ہم شرلنکا سے ہارے ہیں اور اسی ایشیا کپ میں ہم انڈیا سے تاریخ کی بدترین شکست ہم نے لیے ہیں لیکن ہمارے شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں میں ایک دوسرے سے جپیاں ڈال کے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں کوفتے کباب کھائے جا رہے ہیں بار بی کیوز ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ایک بندے نے اپنے عہدے کو چھوڑ دیا ہے یہ سوچ کر کہ اس کی کپتانی میں اس کے ملک کے اندر اس کی ٹیم کی بیزتی ہوئی ہے اور وہ اپنی ٹیم کو صحیح طریقے سے رن نہیں کر سکا بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں گا اس کے علاوہ آپ سب کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب سکارڈ کا بنا ہوسکا دیکھئے پاکستان کا جو ورلڈ کپ سکارڈ ہے نا وہ جنہوں نے فائنل کرنا تھا نا انہوں نے فائنل کر کے تو جو چیف ہیں چیئرمین ہے زکاہ اشرف صاحب ان کے حوالے کیا ہوا ہے اور آخری خبریں آنے تک وہ انہی کے پاس ہے اور امید اب یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج یا تو وہ انہوں نے اس وقت تک جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں شاید انہوں نے کچھ تبدیلیوں کے بعد کچھ تبدیلیوں کے بعد اپنی پسند کے کچھ لوگوں کی انکلویزن کے بعد ممکن ہے کہ انہوں نے سکارڈ کے اوپر سائن کر دیا ہوں یا کرنے والے ہوں یا ابھی بھی معاملات موجود ہوں لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے آلموسٹ فائنلائز کر دیا ہے سکارڈ اور اس میں جو بڑی چار سے پانچ بڑی تبدیلیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کل یعنی جمعیرات کو اکیس ستمبر کو یہ جو سکارڈ ہے یہ اب اناؤنس کر دیا جائے گا کتنے بجے اناؤنس کیا جائے گا کب اناؤنس کیا جائے گا اس کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ پوری خبر اویلیبل نہیں ہے صرف ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ کل ہو جائے گا اس کے لیے اوویسلی پہلے تیاری کی جائے گی اور تیاری کرنے کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا کہ کیا situation ہے اور کیا situation نہیں ہے لیکن problem یہ ہے کہ اب کچھ اور خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ اور خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کی توقع نہیں تھی کہ world cup squad میں یہ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں world cup squad میں یہ بھی possibilities ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو جناب ایک تو وہ جو surprising والا element تھا کہ surprise player کون سا ہو سکتا ہے وہ محمد آمیر کا جو ہے وہ ہونا اب کم فیل ہو رہا ہے کیونکہ ان کی اپنی فٹنس کو لے کر کے سوالات اٹھ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ شاید اماد وسیم ہے جن کی انٹری ہو سکتی ہے سرپرائز انٹری ہو سکتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر سر ایک بڑی آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فخر زمان جو ہیں وہ پاکستان کے ورلڈ کپ سکوڈ کا حصہ نہیں ہونے جا رہے فخر زمان کی ورلڈ کپ سے چھٹی ہونے جا رہی ہے ورلڈ کپ سکوڈ سے چھٹی ہونے جا رہی ہے اور ان کی جگہ کون آ سکتا ہے جی ہاں ان کی جگہ آج سارا دن ٹوٹر کے اوپر ٹرینڈ کرنے والے پاکستان کے اوپننگ بلے باز اور یارک شائر کاؤنٹی کے کپتان سر نوٹ کیجئے گا ان کو یارک شائر کاؤنٹی نے کپتان بنایا ہوا ہے اور ہماری ٹیم کا وہ حصہ نہیں بنتے ان کا نام ہے شان مسود جی ہاں آج انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ میں ایک سو بانوے رنز کی اننگز کھیلی ہے اور اپنی ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے بینگ ایک کیپٹن آج ایک کیپٹنز نوک کھیلی ہے ون نائنٹی ٹو کی اننگز کھیلی ہے اور اس کے بعد سے اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فخر زمان کی جگہ شان مسود جو ہیں ان کی پاکستان کے سکارڈ میں واپسی ہو سکتی ہے اس حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور اب ایکزیکٹلی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ممکن ہے کہ اگلا جو پروگرام ہے وہ اس میں میرے پاس مزید اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہو جو میں رات کو دس بجے کے قریب کروں گا اس میں میرے پاس ہوفولی مزید میرے پاس اپ ڈیٹس ہوگی بائی دوئے آپ مجھ سے روزانہ question and hour session میں بھی مل سکتے ہیں ہمارا جو دوسرا چینل ہے بابر حیات کرکٹ شو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے دے دیتا ہوں بابر حیات کرکٹ شو کے نام سے ہمارا دوسرا چینل ہے اس پہ ہم لمبی لائیو کرتے ہیں اور کل بھی ہم نے کی تھی آج بھی انشاءاللہ رات کو جو ہے وہ گیارہ بجے سے آن ورڈ ہم ایک لمبی لائیو پروگرام ہم اس میں کریں گے اور اس میں پورا پاکستان کا سکارڈ کا جو کچھا چٹھا ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بارال جی فخر زمان کی چھٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس حوالے سے اب کنفرم ہو رہا ہے کہ فخر زمان کو پاکستان کے سکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا ان کی جگہ جو ہے وہ شان مسود کی انٹری ہو رہی ہے دوسری جانب سرفراز احمد کے حوالے سے بھی اچھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی پاکستان کے سکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اور ان کو حصہ بنانے کی بات جو کی ہے وہ کی ہے ہمارے انزمام الحق نے انزمام الحق کی طرف سے پاکستان کے میڈل آرڈر کو سٹرانگ کرنے کے لیے سرفراز احمد کو ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے طرف سے جو سیکنڈ وکیٹ کیپر کے طور پہ اور پاکستان کی طرف سے میڈل آرڈر بلے باز کی سیکنڈ آپشن کے طور پہ آپ کو سرفراز احمد پاکستان کے سکارڈ کا حصہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب آجائیں پاکستان کے فاسٹ بالر کے حوالے سے دیکھئے کچھ لوگ تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زمان خان یا حسن علی ان دونوں میں سے ایک ہوگا تو سر اگر آپ نے حسن علی کو ڈالنا ہے نا تو اس سے بہتر تو پھر زمان خان ہے کم از کم اس نے پچھلے میچ میں آپ کو میچ جتوا دیا تھا وہ ایک وگٹ ٹیکنگ آپشن ہے سٹارٹ میں اوور کر لیتا ہے بعد میں بھی اوور کرتا ہے اگر اس کو آپ پراپر فیلڈ سیٹ دیں تو وہ آپ کو وکٹس بھی لے کے دے سکتا ہے امپورٹنٹ مواقع کی اوپر اس کو رکھا ہے تو اس کو ساتھ شامل کر لیجئے یہ مناسب ہے شاداب خان پاکستان کی ٹیم کا حصہ ضرور ہوں گے لیکن شاداب خان پاکستان کے نائب کپتان نہیں ہونے جا رہا ہے یہ خبریں ابھی بھی کنفرم ہیں شاداب خان کی نائب کپتانی کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم کہاں پہ گیو کرتے ہیں اور کہاں پہ ٹیک کرتے ہیں یعنی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے اور یہ اناؤنس اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں جو ہمارے چیرمن ہے زکاہ اشرف صاحب ان کی ریزرویشنز تھی اس سکارڈ کے اوپر جو بابر آزم اور ہمارے جو بابر آزم اور انزمامولک جو سکارڈ لے کر گئے تھے ان کے سامنے تو وہ جو پندرہ رکنی سکارڈ ہے اس میں سے اس میں تین جو ہیں وہ ہوں گے ہمارے ریزرو ٹوٹل اٹھارہ رکنی سکارڈ جائے گا تین جو ریزرو پلیئرز ہوں گے وہ پریکٹس میں بھی شامل ہوں گے ٹیم کا حصہ وہ صرف اسی وقت ہوں گے کہ جب کوئی کھلاڑی زخمی ہوگا ادروائز پندرہ رکنی سکارڈ ہوگا تین ریزرو ہوں گے اور اس کے علاوہ تقریباً بتیس لوگ جائیں گے پاکستان کی طرف سے اب یہ دیکھئے یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ تیس کا خرچ جو ہے وہ برداشت کرے گا پاکستان جو آئی سی سی ہے وہ تیس لوگوں کا جو سکارڈ ہے اس کا خرچ برداشت کرے گا باقی لوگ جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے خرچے پہ بھارت یاترہ کریں گے انجوائے کریں گے سیلیبریٹ کریں گے ہمارا آپ کو پتا اسکارڈ بھی تو بڑا لمبا ہے اس میں مینجر اسسسٹنٹ مینجر کوچ اسسسٹنٹ کوچ فلانا کوچ ٹینگا کوچ پتہ نہیں کیا کیا کوچ بنائے ہوئے ہم نے اور کرتا کوئی کچھ نہیں ہے فائدہ کسی کا کچھ نہیں ہے اور یہ سارے سب ملا کے سر اچھا اچھی خبر یہ ہے کہ اب جو ہے وہ مکی آرثر کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے ڈسکشن میں اور جو کوچ ہیں ہیڈ کوچ بریڈ برن اس کو بھی شامل کیا گیا اور اب ان کے مشورے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے سکارڈ کا جو ہے وہ شامل ہوں گے اب یہ سکارڈ اناؤنس کب کیا جائے گا جی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ یہ سکارڈ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے اور اب یہ سکارڈ جو ہے وہ کل آناؤنس کیا جائے گا مزید پاکستان کا جو پندرہ رکنی آلموسٹ فائنل فائنل سکارڈ ہوگا وہ مزید اپ ڈیٹس میرے پاس آئیں گی اور انشاءاللہ جو ہمارا رات کا پروگرام ہوگا رات دس بجے انشاءاللہ جو آپ کی حدمت میں میں لے کر کے حاضر ہوں گا اس میں پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان کا جو آلموسٹ کنفرم پندرہ رکنی سکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے لے کر کے آؤں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ خبریں ابھی تازہ تازہ آئی ہیں میٹنگ ہوئی ہے اور اس لمبی میٹنگ کا اب نتیجہ کیا نکلے گا اگزیکٹلی ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہمیں کل ہو جائے گا لیکن خبریں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ